اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس فیڈیو میں ہم کہانی اس کانی اور ٹیکسی ڈرائیور کی گس نمبر 37 بیان کریں گے اور اگر آپ اس کانی کی باقی اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے اوپر جا کر دیکھ سکتے ہیں ناظرین آج کی اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ اس سے پہلے کی اپیسوڈ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ پچھلی اپیسوڈ میں کیا ہو چکا ہے اور آج کی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے چلی آج کی اپیسوڈ شروع کرتے ہیں مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک مجھ سے چھوٹا تھا ایک بہن تھی جو مجھ سے دو سال چھوٹی تھی میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی بڑے بھائی نے بی اے کیا اور چھوٹا ابھی کالج میں تھا اور چھوٹی بہن ابھی سکول میں تھی مگر ہم سب کو تعلیم دلوانے کا مقصد تعلیم دلوانا نہیں بلکہ روب جمانہ تھا کہ ہم بہت اونچے لوگ ہیں اور ہم بہت مادرن لوگ ہیں ہمیں شہریوں جیسے کپڑے پیناے جاتے تھے اور پھر ہمارے کپڑوں کی اور ہماری تعلیم کی نمائش کی جاتی تھی ماحول دیہاتی سادہ اور قدرتی تھا جہاں ہم میں سادہ اور قدرتی پن ہونا چاہیے تھا مگر والدین اور بڑے بھائی کا حکم تھا کہ ہم شہریوں کی طرح رہیں یہ عجیب اتفاق تھا کہ مجھے اس غیر قدرتی سٹائل سے نفرت تھی میرے سارے بہن بائی شہری بن گئے تھے ان کا بولنے کا انداز بھی مصنوعی ہو گیا تھا لیکن مجھے اپنے گاؤں کی وہ لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جو گندے مندے کپڑے پہن کر کےتوں میں گھاس کاٹنے اور ساگ چننے جایا کرتی تھیں کبھی ان کے سروں پر گوبر کے ٹوکرے اور کبھی گھڑے ہوتے تھے جو وہ کونے سے بھرنے جایا کرتی تھیں میں بچپن سے ہی ان لڑکیوں سے گھل مل گئی تھی ان کے ساتھ درختوں پر چڑھا کرتی تھی اور گھر آ کر کبھی ماں اور کبھی باپ سے مار اور گالیاں کھایا کرتی تھی میں اپنے مزاروں کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلا کرتی تھی اور یہ ایسا جرم تھا جو میرے والدین نے کبھی نہیں بخشا تھا یہ شاید والدین کی سختی اور بے جاپ آبندیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ مجھے جتنا روکتے تھے میں اتنا ہی ان کی حکم ادولی کرتی تھی بچے کی نفسیات شاید یہی ہوتی ہیں مجھے گاؤں کی اور اپنے مزاروں کی بچیاں اتنے اچھی لگتی تھی کہ میں کبھی کبھی ان میں سے کسی کے گھر میں کھانا کھا لیتی تھی مجھے شہر سے آئے ہوئے گوشت اور شہری کھانوں سے چڑھ سی ہو گئی تھی دو تین بار اس پر بھی میری پٹائی ہو گئی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ مجھے گھر کے کھانے سے نفرت ہو گئی تھی سوسائٹی کی کوئی پابندی نہیں تھی اور جب میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی تو میں بھی ان تمام مصنوعی پابندیوں سے آزاد ہو جائے کرتی تھی میرا سکول شہر میں تھا اور کار پر سکول آنا جانا ہوتا تھا اس شہانہ تھاٹ بار کے باوجود بھی میں سکول کے بعد گاؤں کی بچیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی انہی کے ساتھ کھیلتے اور چوری چوری انہی کے گھروں میں دال اچار اور پیاس سے روٹی کھاتے اور ماں باپ کی جھڑکیاں اور مار کھاتے میں نے دس جماعتیں پاس کر لی مجھے کالج میں داخل کرنے کی باتیں ہوئی لیکن داخل نہیں کرایا گیا میں گاؤں میں رہی والدین اور بھائیوں نے مجھے جدید فیشن میں ڈبو دینے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اپنی عادتیں اور روش نہیں بدلی وقت گزرتا گیا اور میری عمر اکیس سال ہو گئی میرے دونوں بھائی شہر کے خرافات میں پڑھ کر آوارہ ہو گئے تھے لیکن وہ اسے آوارگی نہیں کہتے تھے میری شادی کی باتیں ہونے لگی تو اس موقع پر آ کر میرے والدین دیہاتی بن گئے وہ اس طرح کہ انہوں نے میرا رشتہ ذات اور برادری سے باہر دینے سے انکار کر دیا ایک طرح تو وہ کسی چھوٹے گھرانے کے پلے نہیں بانتے تھے کہتے تھے کہ یہ لوگ ہماری ذات کی توہین ہیں ناظرین اس کہانے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوٹ کیا جائے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ امار اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ